اردو لٹریچر میں پہمیدہ ریاض کا نام میرے لیے اور خاص طور سے پاکستان میں جو شائری کی جا رہی ہے سب سے اہم نام ہے پہمیدہ پاکستان میں رہی مگر ایک وقت یہ بھی آیا کہ ان کو پاکستان چھوڑ کر اگزائل میں جانا پڑا اب وہ واپس پاکستان میں ہیں اور اپنی شائری کر رہی ہیں میں نے خود فہمیدہ کی شائری میں بہت انسپائر ہوں ان سے ان کی شخصیت سے بھی ان کی شائری سے بھی اور میں نے ان کی شائری میں بہت سی کوریوگرفی کی ہے ان کی شائری کو کمپوز کر کے میوزک بھی بنائی ہے بیلیز بنائی ہیں ڈانسز کریٹ کیے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ ہے ان کی شائری میں نہ صرف ایک عورت کے جذبات مگر پورے معاشرے کو ڈپکٹ کرتی ہیں اپنی شائری میں ان کی ایک نظم ہے جو میں ابھی پڑھوں گی سنگ دل رواجوں کی یہ امارتِ کونہ اپنے آپ پر نادم اپنے بوجھ سے لرزاں جس کا ذرہ ذرہ ہے خود شکستگی ساما یہ خمیدہ دیواریں سنگ دل رواجوں کے خستہال زندہ میں ایک صدائے مستانا ایک رق سے رندانا یہ امارتِ کونہ ٹوٹ بھی تو سکتی ہے یہ اسیر شہزادی چھوٹ بھی تو سکتی ہے یہ اسیر شہزادی جس کا جسم شولہ ہے جس کی روح آہن ہے جس کا نتخ گویا ہے بازوں میں قوت ہے انگلیوں میں سنائی یہ اسیر شہزادی جب نجات پائے گی سانس لے گی درانا مہوے رق سے رندانا اپنی ذات پائے گی اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ جب عورت اپنی طاقت سمجھ جائے گی اس وقت وہ اپنی شخصیت اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنے آپ کو پا لے گی تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم عورتوں کے لیے اس قسم کی شاعری بہت کیونکہ اس میں غصہ بھی ہے اور اس میں امید بھی ہے ہوپ کہ بہتری ہوگی اگر ہم اپنی طاقت پا لیں گے تو ہم ہی تبدیلی لائیں گے نا موسیقی